جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن قیامت کی نشانی ہے قیامت کا دن جس دن قیم ہوگا جمعہ ہی ہوگا آج جمعہ تفریح کا دن ہے آج جمعہ جوہے کا دن ہے آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے آج جمعہ کھیل تماشا بے ہیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے ایک ہمارا محول ہے آپ جب توجہ فرمائیں جمعہ کے دن فلموں میں رش ہے جمعہ کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے جمعہ کے دن وی سی آر بہت زیادہ چلتے ہیں جمعہ کے دن ٹیلی ویجن پہ بڑا رش ہوتا ہے جمعہ کے دن بدماشی ہے جوا ہے بے ہیائی زیادہ سے زیادہ بے ہیائی جمعہ کے دن ہوتی ہے حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا کون سمجھائے تمہیں کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارہ پھیر سکے اور قوم کے روح کو پھیر سکے کون پھیر سکتا ہے اس لئے قرآن کریم انہیں بار بار للکارا اور فرمایا اَفَلَمْ يَا دِلَهُمْ كَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ اَکَرْنے والو بدماشی کرنے والو بِغَیْرَتْ کَمِنَوْ بَادَا جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں پھر بستی کی بستی ملک کے ملک پجاڑ کے رکھ دوں گا اَفَلَمْ يَا دِلَهُمْ كَمْ اَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ میں نے قرن کے قرن اجار دیئے میں نے روح زمین کے مالک اجار دیئے میں نے ملکوں کے بادشاہ اجار دیئے میں نے وزیر آدم اجار دیئے میں نے گورنروں سے بھی کے ٹکڑے منگوا دیئے میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے تبارک اللہ بیدی الملک برکت میرے پاس ہے رحمت میرے پاس ہے خیر میرے پاس ہے بلائی میرے پاس ہے سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے امن کے خزانے میرے پاس ہے وہوالا بیدی الملک ملک میں راج میرا وہوالا کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ زرے زرے پہ قبضہ میرا پتے پتے پہ قبضہ میرا پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا تُو ہوتا کاؤں نیا کر کرنے والا غور نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں کہ کلامِ ہلائیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے جنابِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوہ لوگوں میں نے ساری زندگی گدار دی اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں کوئی جمعہ ایسا نہیں گدرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کیا زاد نہ کیا ہو پہلے لوگ بھی جمعہ کے دن درودِ پاک کی کسرت کرتے تھے خیرات کیا کرتے تھے کہ آٹھ دن کا کفارہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے آج کے دن قیامت آئے گی نہ جانے میرا کیا حال بنے گا کل لوگوں میں میرا شمار ہوگا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں تین چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے فرمایا ایک نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سرکار کی پسندیدہ بات سنو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب وہ مجھے رنج دیتا ہے جامع ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے ارشاد ہے حضور کریم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ہر پیر کے دن ہر جمعیرات کے دن ہر امتی کا نام عامال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہر امتی کا عامال ناما سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے تیرے فلاں امتی کا یہ عامل ہے ذرا مسجد میں بیٹھے ہو قبلے کی طرح موک یہ بیٹھے ہو لوگوں سوچو تو سہی ہمارے عامال نامیں دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا ہمارے کردار دیکھ کر ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا پریشانی پہنچائی تکلیب پہنچائی فرمانی کرتے نمازوں کی نوجوان بھی بڑے بھی حج کر کے بھی نماز پڑتے لوگ اور اب تو ویسے بھی دانہ بینا لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تین چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں تین چیزیں پسندیدہ ہیں میری سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمَ فرمایا جس آدمی جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو اسے چاہیے کہ نماز بابندی سے پڑھے دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت ہائے ہائے ہماری ماں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی جنابِ عَيْشَى صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کالی کملی والے کے گھر میں تین تین مہینے چولے میں آگ نہیں جلتی تھی دوسروں کے واسطے ہیں سیم و ذروب گوھر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولا ہے بجھا ہوا جنابِ عَيْشَى صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک خجور کا دانہ ملا کرتا تھا کبھی اپنی ماں کی خوراک تو دیکھو خرچہ تو دیکھو اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ جنابِ عَيْشَى صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اس پیالے اور خجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی پیسوں کو برباد کرنے والو بے قدری کرنے والو ذرا سوچو تو سہی کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ اکرام کو لیکن دنیا نہ تھی بلڈنگ نہ تھی کوٹھی نہ تھی بنگلہ نہ تھا چہل پہل نہ تھی اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ یہ تو مجبوری ہوئی نا یہ تو ایک مجبوری ہوئی پریشانی ہوئی محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک خجور کا دانہ ملتا تھا اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ مجبوری اور چیز ہے اختیار سے کرنا اور چیز ہے جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ بارہ ہزار روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عیشہ کی گھر پہنچا دیا لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اتنا بڑا بورا بھر کر آیا اللہ غنی بجائے خوش ہونے کے بجائے مچلنے کے بجائے فخر کرنے کے اپنی خادمہ سے فرمانے لگی حضرت عیشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے میں نے تو کالک کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی اس نے کپڑا لٹکا دیا اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینہ میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عیشہ کے دروازے سے آکے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مدینے میں اعلان ہوں گا خیرات لینے والے آ جاؤ ایک اور بات تھی اس وقت میں ضرورت مند جاتا تھا یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا ہے پھر بھی مانگ کے کھانا ہے جیم میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے پلے سے نہیں کھانا یہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے ایک کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے اسے لائے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر ایک ٹکے کا گوست منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوست سے میں بھی کھا لیتی کیا جواب دیا اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگی اب تانہ دینے سے کیا فیدہ ہے تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے چوری تو وہ کرنے سے رہی بچاری پریشانی جو ہوئی غربت جو ہوئی تنگی جو ہوئی چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا اور نہیں یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے اب بارہ ہزار آیا اور افطار کرنے کے لیے چوچوا رہا ہے کجور بھی نہیں اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقی سے زمجھایا کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی تیرے رشتہ دار عزیز اقربہ دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں بڑی بڑی عجیب باتیں کہیں مجذوب علی رحمت نے اللہ کی رحمت نادل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کو کہتا ہے سب کی سب ہیں رہ روے کوئے فنہا سب چل رہے ہیں فنہا کی طرف اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں میری پچاس سال عمر ہو گئی میری ساٹھ سال عمر ہو گئی میری چالیس سال عمر ہو گئی میری تیس سال کم عمر ہو گئی اور اصل بات ہمارے جمعہرم اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں آج کل بڑی رات ہے صویرے اٹھو کم سے کم سب و شام ہر آدمی ایک تصویر روشریف کی ایک تصویر استغفار کی اور ایک تصویر تیسرے کلمے کی یہ تو کم سے کم ہوئی جائے بکواس کرتے سو جاتے ہیں بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ اللہ سے ماں بھی مانگتا سو جا اور ماں بھی مانگتا اٹھ جا خدا کی قسم اللہ کا دریاء کرم جو اس میں آئے گا تو یہ ساری چیزیں میں دن سے یہ لئے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے کم سے کم ان تین تصویروں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے ایک تصویر دروشریف کی ایک تصویر سبحان اللہ و الحمدللہ اور ایک تصویر اور ایک تصویر دروشریف کی جب ایک مرتبہ دروش بندہ پڑے گا دس بار اللہ کی رحمت آئے گی دس گناہ ماف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے دس خطائیں ماف کر دی جائیں گی تو کتنا بڑا عجر ہے خصوصا بولوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مولد نہیں پر مجھے بات کا ایک ہے بات ہے مجھے میں سر سے ایک ہے جمعہ کی فضیلت حاصل کرنا ایک ہے جمعہ پڑھنا ایک ہے سینوں لہاؤنا اس میں بڑا فرق ہے ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن پرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹیل مل کی آدھری کا تو پتا ہے مسجد کی آدھری کا کوئی پتا نہیں اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ پیپر واقسی کر سکتا ہے اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا اولانتی آوازہ پیچھے سے بہت مدت کی بات ہے اللہ میں یوسف بن نور رحمت اللہ علیہ زندہ تھے میں کراچی تھا تو عزت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو ان کے دنے والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں تو میں نے کہا گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے ایک پتھان کہنے لگا پر دروازے سے چلو میں درستہ جاتا ہوں میں نے کہا کیوں کہنا کہ پرشتہ ادھر ریجسٹر لیے کھڑا ہے تمہیں درستہ گھجاؤ کہ تمہارا حاضری نہیں لگے گا وہ کہنے لگا پرشتہ بڑھے گیٹ پر کھڑا ہے ادھر چلو تو کم سے کم اس پتھان کا تو یہ عقیدہ ہے تو فرشتہ کھڑا ہے تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے کوئی بھی نہیں اس لیے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا مختی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لٹف آئے جو جمعہ بنے اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا لا الہ الا اللہ خدا کے سوا ارہ کوئی نہیں مشکل پشا کوئی نہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں فصل میں دکان میں کارخانے میں اس کے سوا برکت دے گے والا کوئی نہیں اور یہ بات بتائی کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتائی خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جون عبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے گجال ہے بے ایمان ہے وہ خنزیر سے بہتر ہے جو میرے آقا کے ختم ربوت کے طاعت کو ہاتھ بگائے گا فرمایا اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں جس کا دل قرآن سمجھنے کے لئے تیار نہیں جس کا کان اللہ کا قرآن سمجھنے کے لئے تیار نہیں جس کا کان خدا کا قرآن سمجھنے کو تیار نہیں خدای فیصلہ سنو اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو جس کا کان میرا کلام سننے کے لئے تیار نہیں جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی جس کی روح تازی نہیں ہوتی جس کو لطف نہیں آتا جس کو کیف نہیں آتا جس کو سرور نہیں آتا جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں آو پھر خدای فیصلہ سنو فرمایا اولائی کا کل عظام میرا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں کسی فرقے کا نہیں کسی طبقے کا نہیں کسی جماعت کا نہیں فرمایا اولائی کل عظام پیدا کرنے والا مالک و خالکت ہے مجھے اپنے کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں یہ سارے کے سارے جانور ہیں یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چین پاڑ کر کھاتے ہیں یہ جدرندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں فرمایا بلہم آدل جانوروں سے بھی بتر جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں جس دل میں رحم نہیں اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں مہربانی کا مادہ نہیں فرمایا وہ کوئی بندہ ہے وہ تو جانور ہے اور خدا غزم میں آگیا فرمایا بلہم آدل اس سے بھی بتر اللہ والے جو ہیں وہ ان خسلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں بخار ہو جائے آپ چڑ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے خاسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علم جمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے بہبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے پہلے لوگ جھوپڑیوں میں کچھے کوٹوں میں رہتے تھے نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی آج برتلوں کی صفائی دیکھو کپڑوں کی صفائی دیکھو مکان کی صفائی دیکھو رات دن بسیسی دندے میں لگا ہوئے سارا دن برتن دولے سے فرصت میں سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں وہی مجذوب ہے مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی بظاہر تو ہر شہ میں چہرے کی صفائی بدن کی صفائی نہ جانے کتنی قسم کا سابون ہے نہ جانے کتنی قسم کے پوڈر ہے نہ جانے کتنی قسم کے شمپو ہے نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں کیا چال ڈھال ہے کیا نئے نئے ڈزائن ہے مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی کی بین کو دیکھ کر آپ روپے داکھا ڈالنے کا پروگرام ہے جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تستری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے ارمبہ بھی دستور تھا پرانے زمانے میں اگر کوئی دعوت کرتا کوئی تقریب کرتا سب سے پہلے نمک آتا تھا ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا کیا مطلب جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا اس گھر میں چوری کرنا اس گھر کی عبرو کا غلط تصور لانا اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک تک لیا اور مسلمانوں مسلمانوں کی بات نہیں ہندووں کی بھی یہ بات نہیں تھی مولانا محمد علی صاحب جلندری صاحب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھتا بہت بڑا ڈاکو مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گھو میں اس پنڈ میں ڈاکا ڈالے سفر کر کے گئے تکلیف اٹھا کے گئے اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کونسا گھو ہے کہ یہ فلانا ہے اکچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو یہ سوچ بچار کرو اپنے پنڈ کی اپنے علاقے کی کسی مسلمان کی کسی ہندو کی کسی سکھ کی کسی چھوڑے چمار کی اس گھو میں لڑکی تو نہیں ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شاکی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی ان ساروں میں سے کرنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمع دار کی یہاں آئی ہوئی ہے کل لگا واپس چلو بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا جب بھاکہ ڈالیں گے شرم نہیں آئے گی آج وہ تصور کہاں چلے گئے اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں سکون نہیں اتمنان نہیں ارے اتمنان آئے گا کیسے ہمارے دل بے ایمان ہے نیت خراب ہے آئے گا کان سے شہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے چنانچہ میں علیل اعلان کہتا ہوں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کالکملی والے کے دیوانے اور پڑوانے حضور کے یار جانسار حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے فاقوں مرنے والے پتھر کھانے والے اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ اکرام کا یہ حال تھا پہدر سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی شام نکل گئے فلسطین نکل گئے ہندوستان آ گئے دو دو سال لگ جاتے تھے اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے کبھی نگاہِ لبوپت نے جن کو رنگ دیا تھا کبھی کسی صحابی پہ ذرہ ورابر الزام نہیں لگا ان یہودیوں کا ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے ان کے دل بھی پاک ہے ان کے ارادے بھی پاک ہے ان کے ہاتھ بھی پاک ہے مصر کے گورنر نے مصر کے جرنل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دور خلافت ہے حضرت فاروق آدم کا کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلا علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جان بچھا دیا گیا اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں حکم دیں مجھے جان کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا سیکڑوں لڑکییں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے ان کو اچھ اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھول کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹلوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماثی آئے اور ان کا پیناہ رکھو کبھی کافر کا یقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا اس کی نیت میں خراب بھی آئی اور یہ تباہ ہوا جنابِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر تو نفل پڑھا کر امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جرنل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں کوئی سوچو بیچار والی بات نہیں سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں سب کوئی کچھا کر لیں ساروں کوئی کچھا کر کے قرآن کریم کے صورت نور کی دو آئیتیں سلا دے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناو اتنے کوڑے لگیں گے جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی یہ کوٹ مرسل کر دیا جائے گا کچھ نہیں جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی رائے دیکھو ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی عظمت ہے اتنی بڑی کرامت ہے کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے اعلان کر دیا فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا بے دھڑک لے جا ہائے کبھی قرآن کی دو آئیتوں سے کام بن جاتا تھا اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا قصور قرآن کا نہیں ہے یہ میرا تیرا ہے یہ تو اتنی وفادار کلام ہے اتنی پاک کلام ہے خدا کی قسم ہزاروں ریجسٹروں کے گتے ہزاروں چائے کے دبے ہزاروں مٹھائی کے دبے لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے دبے گندے نالوں پہ کوریوں پہ روڑیوں پہ پڑے ہیں اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے ہیں پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑ گیا لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا گتے نے یاری لگا لی تو گتہ بن گیا ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ زلیل ہوتے پھرتے ہیں جس قادرز پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا جس شعی سے قرآن لکھا گیا وہ شعی عظمت والی بن گئی ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے اس کی عظمت کو بسا لے اس کو اپنے لاح عمل بنا لے اس کو اپنے سر پہ رکھ لے تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کرتے گا یقین نہیں یقین اصل بات اعتقاد کی ہے یقین کا تیعہ علم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شب ہو اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار جا کہ اے کام میں نہیں کر دا خانگاہ کے کنڈے بے ایمان ہے قرآن بے ایمان نہیں اس پر یقین ہے کہ پیر اندہ کر دے گا اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا عجیب عجیب لوگ ہیں چنانچہ مصر کے کرنل نے مصر کے جرنل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق آزم کو دوبارہ خد لفتا کہ حضرت یہ تو دو آیتیں آپ نے لکھی یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں پر بنے گا کیا جیسے فاروق آزم کا یقین تھا فاروق آزم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے فاروق آزم کے فوج کے جرنل کا بھی یقین ہے اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا لسکر کو جمع کیا اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین ویعفظو فروجہم ذالک اذکالہم اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَوْا اَلَابَا خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو اپنی آبروں کی حفاظت کرو اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَوْا اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا چنانچہ تاریخ شاہد ہے ابن حسام نے لکھا ہے ابن خلدون نے لکھا ہے اور قیم ورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی دو عیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے ادھر ڈھول بجا جماکے بجے دانس شروع ہوا گانا بجانا شروع ہوا ساری فوج نکل گئی سارا لشکر چلا گیا لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندوں کی فوج تو نہیں یہ حسن کا نظارہ اور یہ دانس اور یہ آواز ہم ناچ ناچ کے تھک گئی کوئی سار نہیں اٹھاتا اور آج دیکھ لیں آپ ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل لانت کا ایریل لگا ہوا ہے لانت کا ایریل آجیوں تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے وہ دیمک لگتی ہے وہ تباہی پھرتی ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تم نے کیا سوچ رکھا ہے مسلمان کرنل کے عکم پہ ساری فوج نکل گئی ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں کیا ہوا لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ ان کی عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا مورخین نے لکھا ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی کوٹھی سے نیچے آ گئی کہنے لگی آم مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤں جس میں اتنی سپریٹ ہے اتنی طاقت ہے جو حسن کے نظارے سے روک دیں جو گانے بجانے سے روک دیں یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے نہ گانا سنتے ہوں نہ حسن کا نظارہ کرتے ہوں جاتے والے یوں نہ جاؤں ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤں اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی شیکڑوں نے بے شمار لڑکیا ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سنکی کہنے لگی جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤں ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور مرخی نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شہدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو پچاس پچاس تاکی لگی ہوئی تھی بظاہی تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے بڑی صفائی ہے بڑی دور دھوپ ہے اسی کو مجذوب اللہ لعلان کہتا بگاہی تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی یہ سب ہے رعائی یہ بس ہے رعائی یہ تو چیز ہی کچھ نہیں بڑے بڑے دھندے ہمیں پلچتے دیکھیں بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے اللہ غنی نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ پھر قیمہ تو بن گیا وہ اسلام کے دولت سے پیچھے نہ آٹا کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک لذت تھی ایک قیب تھا ایک سرور تھا صحابہ اکرام کو کہاں سے وہ چیز ہم لائیں کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی جنگِ بدر ہوا بری بہتری بات ہے لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دوگے جنگِ بدر ہوا ستر سے زیادہ کافر پکڑے گئے مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے تنگ دستی کا زمانہ ہے ایک سال نہیں ہوا مسلمان گجڑ کے آئے تھے مار کھا کے آئے پریشان ہو کر آئے دندالت چھوڑ کر لٹا کر آئے ان کے پلے کیا تھا شام کا وقت وآمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے وکر اعلان فرما دیا کون ہے کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے اور وہ مہمان کو شہن شانی تھے ہیں بھی کافر ہیں بھی اسلام کے دشمن آئے بھی صحابہ اکرام کو مارنے میدانے جن سے پکڑ کے لائے گئے جنگی قیدی ہیں اس نبی کی طرف کبھی مو کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے امتی بڑا پھرتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے صحابہ اکرام میں سے کسی نے دو پکڑ لیے کسی نے ایک کو ساتھ لے لیا ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنک ہے کہ بس ایک آدمی جو گا ہے ایک آدمی کی کافی ہوگا کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے دستور تھا عرب کا مہمان اور میزبان ایک اچھے کھایا کرتے تھے اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوہ بجا دیو میں یوں ہی موہ کو خالی ہلاتا رہوں گا یہ کھانا کھالے گا پیٹ بر جائے گا چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے موہ کو بھی ہاتھ لگائے اور موہ کو چلائے بھی برابر بیوی نے چراغ بجا دیا یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وَمَن يُعْسِرُونَ لَا أَلْفُسِهِمْ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تُو جا کے ایسا کرنا قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا ایک اور موقع ہے مدینہ پاک میں جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے ایک صحابی ایک اور آدمی کو جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا بی بی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس انہوں نے کہا اس کو دے دو وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں کہنے لگا بھی بات ہے صاف ایک آدمی کا کھانا ہے تُو کھانا کھا میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں وہ کہنے لگا میں کھائیں گا پتے انہوں نے کہا تُو رئیس آدمی ہے مکہ کا میں پرانا قریب ہوں مجھے پتے چبانے کی عادت ہے تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے میں آدھی ہوں پتے چبانے کا اس نے پتے چبا لیے کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گا کہ نہیں بھائی تُو کھا میں پتے چبانے کا آدھی ہوں دو دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا انہوں نے کہا بھائی تُو ہی کھا بس اتنا ہی کھانا ہے میں تو میاں بی بی ہم تو پتے چبا لیں گے وہ کہے لگاؤ مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو آج میری بھی ایک شرط ہے پہلے کرما پڑا پھر کھانا کھلا آج میری بھی ایک شرط ہے دو دن کے عمل نے کفر کوئی مٹا دیا اسلام چمک گیا دو دن کے عمل نے میرا تیرا ساتھ سال کا عمل ہے کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا الٹے ہی کام ہر غلط ہر معاملہ الٹے ہی ہے ہر آدمی بیزار ہوتا ہے یار دین تو کچھ نہیں یار اسلام کچھ نہیں یار ایمان کچھ نہیں اسی کو قرآن کریم نے للکار للکار کی آواز دے کے فرما دیا لگو ایسی گھر بڑھ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاحِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جبریل عمیل نے ایک چیخ ماری ساری قوم کے جگر پھٹ گئے مَا وَخُدَا هُو لَا تَرْكُهُ وَرْجِو اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِو مَسَاقِنِكُمْ لَا اللَّكُمْ تَسْأَلُونَ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں محول چھوڑ کر بھاگتے ہیں معاشرہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگتا رہے اسی کو قرآن کریم کہتا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمْ مَسْتَقَامُوا وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشاں نہیں آجت روحہ نہیں میرے دل کے بیت کو جاننے والا نہیں میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ایک دانے سے سیکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں کھیتوں میں جاؤ کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں کتنے ڈیپوں ہیں پھر بھی قلت ہو جاتی ہے اور یہ اللہ میاں نے کتنا مٹھا کیلے میں سنترے میں مالٹے میں انگور میں سیو میں کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شکر مل فلان علاقے میں لگا ہوا ہے کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سیوار کون پیدا کر رہا ہے فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں پھر قرآن نے شرط لگائی سم مستقام ہوں پھر اس پر جمع رہے گتا رہے یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا لوگ تو بدل جاتے ہیں لوگوں کا کیا ہے پچھلے سال کی بات ہے یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں منہ کا کیا کہ پچیس سار روپے چوری ہو گیا ہمارا بتاؤ ہمیں منہ کا بھی مجھے کیا پتا منہ کا نہیں نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ کاریاں نہیں بتا دیتا ہے منہ کا اچھا یہ یوں نہیں جانے کہ منہ کا پھر آدھے لوں گا پچیس سار گم ہوئے ہیں نا سارے بارہ میرے سارے بارہ تمہارے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کیوں پیسے ہیں منہ کا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں انہ نے کہا جی سودہ مہنگ ہے منہ کا پھر کہیں اور چلے جاؤں جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتا چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے ایک ولی کو اس بادر پر بٹھا دیں گے ایک ولی کو اس بادر پر بٹھا دیں گے پھر ہم بڑھا نہ دیں گے اولیاء کرام رجمت ذہنیت مری گئی سمجھ نہیں پاتے دین کے قریب نہیں آتے لوگ سمجھتے نہیں فرمایا ثُنَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِغُوا بِالْجَنَّةِ اَلَّتِي قُلْتُمْ تُوَدُونَ قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے ایسا آدمی جو اپنے کلمے پر جمع رہے ہیں شرک و بدات کی لانت سے بچے ہیں کفر و نفاق سے بچے ہیں ادھر موت آتی ہے ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا غم نہ کر بحیث کے درلاجے تیرے لئے سارے کھلے ہوئے اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَوُونَ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنہ کو پورا کریں گے ہر اس عرض کو پورا کریں گے جو مانگوگے وہی ملے گا جو کہوگے وہی دیا جائے گا نَحْنُ أَوْلِيَا یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں رائی کے دانا لے کر پہاڑ واپس کر دیا مالک نے نجات کا دریہ بنا دیا فرمایا مَا نُضُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانیہ پروردگار عالم کی طرف سے قرآن اعلان کر کر کی قَتَوَ بِالْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سہری کے وقت اُٹھ کر استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں روتے ہیں آجزی کرتے ہیں ایک تڑب سی دل میں اُمگتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دربادہ کھٹ کھٹا اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا اپنی بگریز کا سوال کر اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے عقیدہ بھی بناو عمال بھی بدلو مزاج بدلو طبیعتوں میں انقلاب لاؤ اور لوگو ان گروں کو مسلمانوں والے گھر بناو تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں جس گھر میں کوئی مردورت قرآن کے کھولنے والا نہیں میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا وہ چوڑے اور قرار اور سکھ کا گھر ہے تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا ہے یہ قرآن مردوں کے لئے تھوڑی آیا ہے یہ زندگوں کے لئے آیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے گرستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا وہ نبی ایسا تھا اس کے موجزات ایسے تھے قبر میں دیکھا تھے تو بڑیا جل رہی ہے سڑ رہی ہے تباہ ہو رہی ہے رو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں تو بڑیا بڑی عذاب بگت رہی تھی مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے تخت میں بیٹھی ہے عرام کر رہی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا ہلا ہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا آواز آئی اے عیسیٰ لکھے لے جاؤ یہ بات حضور کا فرمان ہے فرمایا اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نننے سے مو سے چھوٹے سے مو سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے تو بڑا کریم ہے عیسیٰ چھوٹے سے مو سے جب نکلا وہ تو معصوم تھا اس کے مو سے جب نکلا نہ کہ میں بڑا مہربان ہوں میں نے اس کے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں گر میں مٹھاس ہے اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں چوفیوں میں مٹھاس ہے اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں تم نے چکے نہیں دیکھا اگر تم چکلو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں قرآن سے وفاداری کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين